سورہ آراف کی آیت نمبر 163 سورہ آراف کا اکیس میں رکھو نوے پارے کا گیار میں رکھو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِغَةَ الْبَحْرِ ارے محبوب ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو بستی دریا کے کنارے تھی پہلے قصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے توبیخاً انہیں جنجوڑنے کے لیے اس بستی والوں کا حال دریاب فرمائیں مقصود اس سوال سے یہ تھا کہ کفار پر ظاہر کر دیا جائے کہ کفر اور گناہ کرنا ان کا پرانا دستور اور طریقہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے لوگ بھی کفر پر اسرار کرتے رہے اس کے بعد ان کے اصلاف کا حال بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بندر اور خنزینوں کی شکل میں مس کر دیئے گئے اس بستی میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک قریہ مصر اور مدینے کے درمیان ہے ایک قول ہے کہ مدین اور تور کے درمیان زہری نے کہا کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ مدین ہے بعض نے کہا کہ وہ ایلہ ہے واللہ تعالی عالم تو یہاں پر ان کے اصلاف کا حال بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے سبب بندروں کی شکل میں مس کر دیئے گئے اسی طرح موجودہ دور کے بنی اسرائیل یہودی مخالفت کر رکھے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہونا ہے اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے کہ باوجود ممانعت کے ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے اس بستی کے لوگ تین گروں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے اور ایک تہائی خاموش تھے دوسروں کو منانا کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسے قوم کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے اور ایک گروہ وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی شکار کیا کھایا بیچا اور جب وہ اس گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں گے اور گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے خطاکاروں پر لعنت کی ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی نہیں نکلا تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدھوش ہو گئے ہوں گے انہیں دیکھنے کے لئے دیوار پر چڑے تو دیکھا وہ بندروں کی صورتوں میں مسک ہو گئے تھے اب یہ لوگ دروازہ کھول کے داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سنگتے تھے اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان لوگوں نے ان سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں اور وہ سب ہلاک ہو گئے منع کرنے والے سلامت رہے اور صحیح قولی ہے کہ جو خموش رہے تھے گناہ سے جو بچے رہے لیکن خموش رہے انہیں بھی بخش دیا گیا وہ بھی ہلاکت سے محفوظ رہے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں کذالکہ اسی طرح نبلوہم بما کانو یفسقون ہم انہیں آزماتے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یعنی ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن دنیا بھی کام اور شکار کرنا ان پر حرام تھا تو ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھی اور ہفتے کے دن سمندر مچھلیاں سے بھرا ہوتا تھا کچھ عرصے تک تو یہ سبر کرتے رہے پھر انہوں نے اس کا ایک ناجائز ہیلا نکالا انہی لئے یہ تھا کہ دریا کے کنارے سمندر کے کنارے نہرے بنائیں اور آگے جا کر انہوں نے بڑے بڑے گڑے کھو دیئے ان نہروں کے ذریعے پانی وہ گڑے میں جمع کر لیتے ہفتے کے دن تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتیں جب یہ گڑے مچھلیاں سے بھر جاتے تو نہروں کا موبند کر دیتے تاکہ مچھلیاں دوبارہ نہ جا سکیں تو جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے ہم تو اتوار کے دن ان گڑوں سے نکالتے ہیں تو انہیں سمجھایا گیا کہ مچھلیاں کو اس طرح گڑے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہے اور اسی سے تمہیں منع کیا گیا ہے لیکن وہ نہ مانے تو پھر وہ ہلاک ہوئے مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ فوراں ہلاک نہیں ہوئے کئی سالوں تک اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ستر سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی نوست بظاہر فوراں نہیں آتی اس لئے گناہ سے ڈرنا ضروری ہے گناہ کی نوستیں دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والی ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ وَجَبْ ان میں سے ایک گیروں نے کہا لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمْ مُحْلِكُهُمْ کیوں نصیت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے یعنی وہاں تین گیروں تھے ایک گیروں گناہ کرتا تھا اور دو گیروں گناہ سے بچے ہوئے تھے ان دو میں سے ایک گیروں انہیں نصیت کرتا تھا اور ایک گیروں کہتا تھا کہ تم انہیں نصیت کیوں کرتے ہو یہ تو خلاق ہونے والے ہیں ان پر تو شدید عذاب آنے والا ہے قَالُوا مَعَذِغَتًا إِلَى رَبِّكُمْ وہ کہتے تمہارے رب کے حضور معذرت کرنے کے لئے تاکہ ہم پر گناہ سے نہ رکنے پر عذاب نہ آجائے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اس لیے کہ شاید وہ متقی ہو جائیں وہ ڈر جائیں شاید ان پر نصیت اثر کر جائے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیت انہیں ہوئی تھی اَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْخَوْنَا عَنِسُوِ ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ غُلَمُ بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُوْا عَنْهُمْ پھر جب انہوں نے ممانعات کے حکم سے سرکشی کی یعنی وہ گناہ کرتے رہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَتًا خَاسِئِينَ ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے وہ بندر ہو گئے اور تین روز اسی حال میں مبتلا رہ کر ہلاک ہو گئے یہ جو عام تاثر پائے جاتا ہے کہ موجودہ دور کے بندر یہ اسی نسل سے ہیں یہ بات غلط ہے مسلم شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا بندر خنزیر یا کسی اور جانور کی شکل میں مسک کیا وہ تین دن سے زائد عرصے زندہ نہ رہے وہ ہلاک ہو گئے ان کی نسل نہیں چلے یہ بندر اور یہ خنزیر اور یہ تو جانور ہیں جو اس سے پہلے سے موجود ہیں وَإِذْتَعَذَنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے سخت عذاب دے یعنی ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مسلط فرمائے گا جو انہیں سخت تکلیف دیں گے چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر سنجاریب شاہانِ روم کو بھیجا جنہوں نے انہیں سخت تکلیفیں ایزائیں دیں اور قیامت تک کے لیے ان پر جزیہ و ذلت لازم ہوئے اسی طرح جنگِ عظیم میں ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا جس نے چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا اور آج بھی یہودی ہر وقت خوف میں مبتلا ہیں اور چاروں طرف سے دشمن سے خائف ہیں چین و سکون انہیں مؤسر نہیں چونکہ ان کے آبا و اجداد نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں بڑی سرکشیاں کی ہیں اور موجودہ دور کے یہودی اپنے آبا و اجداد کی ان خرکتوں پر راضی ہیں بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے ان کے لئے عذاب دینے والا ہے جو کفر پر قائم رہے ان یہودیوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب رہے گا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ بکشنے والا مہربان ہے ان کو بکشے گا جو اللہ کی اطاعت کریں ایمان لائیں وَقَدْ تَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْدِ أُمَامًا اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گرو در گرو مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ان میں کچھ نیک ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِق اور کچھ اور طرح کے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی جنہوں نے کفر کیا دین کو بدلا دین کو متغیر کیا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ رجو لائیں بھلائیوں سے نعمت اور راحت مراد ہے اور برائیوں سے شدت و تکلیف مراد ہے یعنی نعمتیں دی گئیں تاکہ وہ شکر کریں پھر شدت و تکلیف آئیں تاکہ وہ رجو کریں گرہائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے وَرِسُ الْكِتَابَ کہ کتاب کے وارث ہوئے یعنی تورید کے وہ وارث ہوئے جو انہوں نے اپنے اسلاف سے پائی اس کے مضامین پر وہ متعلے ہوئے انہوں نے دیکھا اس میں کس چیز کا حکم ہے کس چیز سے منع کیا گیا کونسی چیز حلال قرار دی گئی کونسی چیز حرام قرار دی گئی اور تفسیر مدارک میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کی حالت یہ ہے کہ یَأْخُضُونَ عَرَضَحَادَ الْأَدْنَا اس دنیا کا مال لیتے ہیں رشوت کے طور پر آکام میں تبدیلی کرتے ہیں تغیر کرتے ہیں کلام میں اور پھر اس کے عوض وہ رشوتیں لیتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر اسرار کرتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُوا لَنَا اور کہتے ہیں اب ہماری بخشش ہو جائے گی ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا اور ان گناہوں پر ہم سے کچھ معاخضہ نہ ہوگا ہماری پکڑ نہ ہوگی یعنی وہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی وَيَنْ يَأْتِهِمْ عَرَدُمْ مِثْدُوْ يَأْخُضُوْهُمْ اور اگر ویسا گی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لے اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جائے بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا تھا جو رشوت نہ لے جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا تھا یہ گناہ بخش دیا جائے گا اس زمانے میں دوسرے اس پر تعان کرتے اس کو ملامت کرتے لیکن جب وہ مر جاتا یا وازود کر دیا جاتا اور وہی تعانہ دینے والا اس کی جگہ حاکم یا قاضی ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح رشوت لیتا اَنَمْ يُؤْخَضْ عَلَيْهِمْ مِيْسَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقُ کیا ان پر کتاب میں اہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق یعنی ان سے کتاب اللہ میں یہ اہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف جھوٹ منصوب نہ کریں سچی بات اللہ کے مطالق بیان کریں وَدَرَسُوا مَا فِي اور انہوں نے اسے پڑا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف کیا توریت میں گناہ پر اسرار کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ نہ تھا تو ان کا گناہ کرنا توبہ نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری پکڑنا ہوگی اللہ پر جھوٹ ہے وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور بے شک آخرت کا گھر پریزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈھریں رشوت اور حرام سے بچیں اللہ کی فرما برداری کریں ان کے لیے آخرت میں عالی مقام ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں اقل نہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں وہ اقام الصلاة اور نماز قائم رکھتے ہیں اِنَّا لَا نُدِغُ أَجْغَ الْمُسْلِحِينَ بے شک ہم نیک لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں کریں گے یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں اس میں تغیر اور تبدیلی جائز نہیں سمجھتے ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور ان کے عجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے لوگوں کے بارے میں ناظر ہوئی جنہوں نے آسمانی کتابوں کو اتباہ کیا اس کی تحریف نہ کی اس کی مضامین کو نہ چھپایا اور اس کتاب کی اتباہ کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا عگر شاہ فرمایا وَإِذْنَا تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ فُلَّا اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے جسے کوئی چیز اوپر آتی ہے لوگ سائع کرتی ہے اس طرح کوہتور بنی اسرائیل پر سائفکن ہوا وَظُنُّا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَا ہم نے فرمایا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا بِقُوَا قوت سے پکڑو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ بنی اسرائیل نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے پر وہ کتاب دی گئی تو انہوں نے توریت کے حکام دیکھے انہیں مشکل لگے تو انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کوہ تور ہی تھا جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر ایک فرسنگ طویل اور ایک فرسنگ عریض تھے اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سرداروں کے قریب کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ احکام توریت قبول کرو وانا یہ تم پر گرا دیا جائے گا پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجے میں گر گئے مگر اس طرح کہ بایا رخصار اور عبرو تو انہوں نے سجے میں رکھ دیئے اور دانی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ پڑے حضرت سطح الافادل مولان نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجے کی یہی کیفیت ہے انہیں جب وہ سجا کرتے ہیں تو الٹا رخصار زمین پر رکھتے ہیں اور سیدھا رخصار یہ اوپر کی طرف رکھتے ہیں تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تمہیں پریزگاری ملے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید فقان حمید عطا فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں اور جو اس میں حکم بیان کیا گیا اسے یاد کریں اس پر عمل کریں اس کی برکت سے ہمارے دل سے گناہوں کی گندگی دور ہوگی اور تقوی اور پریزگاری نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ آراف کا اکیسوں رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے